بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر فور چیپٹر نمبر فور ہے کوارڈریٹک ایکویشنز یہ آپ لوگوں نے میٹک میں بھی کیا ہے ایزی ہے سیم میتھرڈ ہے لیکن کویسٹن جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوارڈریٹک ایکویشنز کوارڈریٹک ایکویشنز کونسی ہوتی ہیں یہ جنرل ایکویشن لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس طرح ایکویشن کے اندر ویریابل کے سب سے بڑی پاور ہمارے پاس 2 ہو تو وہ کوارڈریٹک ایکویشن ہوتی ہے اس کو سول کرنے کے تین میتھرڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس فیکٹرائزیشن ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کمپلیٹنگ سکیر اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس بائیکوارڈریٹک فارمولا اگر تو وہ ہمیں کویشن سے پہلے بتائیں کہ آپ نے کون سے میتھرڈ سے کویشن کو سولپ کرنا ہے پھر آپ کو اسی پرٹیکولر میتھرڈ سے اسے سولپ کرنا پڑے گا اگر وہ آپ کو یہ سیچیشن نہیں دیتے تو آپ کسی بھی میتھرڈ سے کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے تو ایکسسائز 4.1 سٹارٹ کرتے ہیں 4.1 کے اندر انہوں نے سٹارٹ میں ہمیں کہا ہے کہ ہم نے فیکٹرائزیشن سے سولپ کرنے ہیں تو کویشن نمبر 1 ہے 3x کیر پلاس 4x پلاس 1 is equal to 0 3x کیر پلاس 3x پلاس x پلاس 1 is equal to 0 ہم نے اس کو اس سے ملٹیپلیہ کیا ہمارے پاس آگیا 3x سکیر اب ہم نے دو ڈیجٹ ایسے ڈھونڈنے ہیں جن کو ہم ملٹیپلیہ کریں یہ ہے 3x کے اور ان کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرنے سے ہمارے پاس یہ بلا آنسر آئے تو اگر ہم 3 کو اور 1 کو ملٹیپلیہ کریں تو ہمارے پاس 3x کے آئے گا 3x پلاس 3x کو اور پلاس x کو ملٹیپلیہ کرنے سے ان کو ایڈ کریں گے تو 4x آئے گا تو ہم یہاں پہ کومن لے لیتے ہیں 3x یہ آ جائے گا x پلاس 1 یہاں پہ 1 کومن لے یہ آ جائے گا x پلاس 1 is equal to 0 یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3x پلاس 1 x پلاس 1 is equal to 0 یہاں پہ آئے گا 3x پلاس 1 is equal to 0 3x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 by 3 اور یہ آ جائے گا x پلاس 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 تو solution set کیا بنے گا ہمارے پاس solution set آئے گا minus 1 over 3 and minus 1 question number 2 ہے وہ same ہے اسی طرح وہ آپ لوگوں نے خود کرنے question number 3 ہے 9x square minus 12x minus 5 is equal to 0 اگر ہم 9x square کو اس کا ملٹیپلیہ کرتے ہیں minus 5 کے ساتھ تو ہمارے پاس آئے گا minus 45x square تو اگر ہم اس کو ملٹیپلیہ کریں 3x اور minus 15x کو تو ہمارے پاس minus 45 بھی آ جائے گا اور اگر ہم ان کو ایڈ کریں گے تو minus 12 بھی آ جائے گا تو ہم factor بنائیں گے 9x square plus 3x minus 15x minus 5 is equal to 0 یہاں سے 3x کو اعمل لیں یہاں جائے گا 3x plus 1 یہاں سے minus 5 کو اعمل آئے گا یہاں جائے گا 5 3s are 15 3x plus 1 minus minus plus تو یہاں جائے گا اس طرح 3x minus 5 3x plus 1 is equal to 0 تو یہ ہے 3x minus 5 is equal to 0 یہاں جائے گا x is equal to 5 over 3 minus 5 ادھر آ کے positive ہوگا 3 ادھر آ کے divide ہو جائے گا یہاں بھی ہے 3x plus 1 is equal to 0 یہاں جائے گا x is equal to minus 1 یہ plus 1 ادھر آ کے minus 1 ہوگا اور 3 ادھر آ کے divide ہوگا یہاں جائے گا minus 1 over 3 تو solution set کیا بنے گا ہمارے پاس 5 over 3 minus 1 over 3 question number 4 ہے x square minus x is equal to 2 تو ہم کیا کریں گے x square minus x تو یہ 2 ادھر آ کے minus ہوگا is equal to 0 آ جائے گا تو اس کو factor کریں تو یہاں جائے گا x square plus x minus 2 x minus 2 is equal to 0 x کامل لیں یہاں جائے گا x plus 1 یہاں سے minus 2 کامل لیں یہاں جائے گا x plus 1 is equal to 0 یہاں پہ بنے گا x minus 2 اور x plus 1 is equal to 0 x minus 2 is equal to 0 x is equal to 2 x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 تو solution ساتھ آ جائے گا ہمارے پاس 2 and minus 1 next ہے ہمارے پاس question number 5 question number 5 کے اندر ہمارے پاس quadratic equation نہیں ہے اسے ہمیں پہلے simplify کر کے quadratic equation بنانا پاڈے گا پھر ہم اس کو solve کریں گے factorization سے question ہے x into x plus 7 is equal to 2x minus 1 x plus 4 یہاں پہ آ جائے گا x square plus 7x ان کو multiply کر نہیں آ جائے گا 2x square plus 8x minus x and minus 4 x square plus 7x is equal to 2x square plus 7x plus 8 اور minus 1 ہمارے پاس plus 7x آ جائے گا minus 4 اب اس کو اس سائیڈ پہ لا کے minus کر دیں یہاں جائے گا 2x square plus 7x minus 4 minus x square minus 7x is equal to 0 plus 7x minus 7x cancel ہو جائے گا ہمارے پاس یہ 2 اور minus 1 یہاں جائے گا x square minus 4 is equal to 0 اب یہ اس طرح سے ہم 4 کو لکھ سکتے ہیں 2 کا square is equal to 0 یہ a square minus b square بن گیا ہے ہمارے پاس ایک بار plus لکھ سکتے ہیں اس کو ہم ایک بار minus لکھ سکتے ہیں a plus b into a minus b تو یہ آ جائے گا x plus 2 is equal to 0 x equal to minus 2 اور یہ آ جائے گا x minus 2 is equal to 0 x equal to 2 تو solution set کیا بنا ہمارے پاس minus 2 اور 2 next ہے ہمارے پاس question number 6 اس کے اندر پہلے ہمیں اس کو quantity کی question بنانا پڑے گا question ہے x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 5 over 2 LCM لیں یہ آ جائے گا x اور x plus 1 LCM آ گیا جب ہم اس کو اس کے ساتھ ڈوائیڈ کریں گے x plus 1 سے x plus 1 cancel ہو جائے گا یہ اوپر multiply ہوگا یہ آ جائے گا x square plus یہاں سے x cancel ہوگا یہ آ جائے گا x plus 1 کا whole square is equal to 5 over 2 یہاں جائے گا x square plus اس کا square open کریں a square plus b square 1 کا square 1 ہی رہ گا plus 2 a b نیچے آ جائے گا x square plus x multiply کریں گے یہاں جائے گا 5 over 2 cross multiply کر دیں یہاں جائے گا ہمارے پاس x square plus x square یہاں جائے گا 2 x square plus 1 plus 2 x over x square plus x is equal to 5 over 2 تھا cross multiply کر دیں اس step میں کر دیں یہاں جائے گا 2 multiply by 2 x square plus 1 plus 2 x یہاں جائے گا 5 into x square plus x یہاں جائے گا 4 x square plus 2 plus 4 x is equal to 5 x square plus 5 x اس ساری equation کو دوسری سائٹ پہ جا کے ہم minus کر دیں گے یہاں جائے گا 5 x square plus 5 x یہی سائٹ پہ آئے گا minus 4 x square minus 2 minus 4 x is equal to 0 plus 5 minus 4 یہاں جائے گا x square یہاں جائے گا ہمارے پاس plus x ساتھ میں آئے گا minus 2 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی ہے اب ہم اس کی factorization کریں گے x square minus x plus 2 x minus 2 is equal to 0 x کامل نہیں یہاں جائے گا x minus 1 plus 2 کامل نہیں یہاں جائے گا x minus 1 is equal to 0 تو یہ بنے گا ہمارے پاس x plus 2 x minus 1 is equal to 0 x plus 2 is equal to 0 x is equal to minus 2 آ جائے گا یہاں بھی آئے گا x minus 1 is equal to 0 x is equal to 1 تو solution set کیا آئے گا ہمارے پاس minus 2 and 1 یہ ہمارا solution set next ہمارے پاس question number 7 وہ same ہے question number 6 کی طرح وہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں next next question number 8 a over a x minus 1 plus b over b x minus 1 is equal to a plus b یہ جو a plus b ہے اسے اس سائیڈ پہ لیں اور minus کر دیں a over a x minus 1 minus b کو اس کے ساتھ لکھیں plus b over b x minus 1 تو minus a کو اس کے ساتھ لکھیں is equal to 0 اب اس کا lcm لے لیں دونوں کا یہاں پہ lcm آئے گا ہمارے پاس a x minus 1 جب اس کو اس کے ساتھ divide کریں گے a x minus 1 سے یہ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس رہ جائے گا a one answer آئے گا one a سے multiply ہوگا تو a ہی رہے گا یہ آگیا minus اب یہاں پہ اس کے نیچے ہے one جب ہم اس کو اس کے ساتھ divide کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا a x minus 1 تو یہ جو answer ہے اس کو b سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا b into a x minus 1 plus یہاں پہ ہمارے پاس lcm آئے گا b x minus 1 یہ cancel ہوگا اوپر رہ جائے گا b یہ minus اور یہ اس کے ساتھ آ جائے گا a into b x minus 1 is equal to 0 اوپر اگر ہم multiply کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا a into minus a b x plus b over a x minus 1 plus یہاں پہ آئے گا b minus a b x plus a divided by b x minus 1 is equal to 0 اگر ہم اسے اس طرح لکھ دیں a plus b یہ بھی plus ہے یہ بھی plus ہے ہمارے پاس آجے گا minus a b x divided by a x minus 1 یہاں پہ بھی ہم اس کو اگر اس طرح لکھ دیں a plus b minus a b x divided by b x minus 1 is equal to 0 یہ common لے لیں یہ آ جائے گا ہمارے پاس a plus b minus a b x common تو ہمارے پاس یہاں پہ رہ جائے گا 1 over a x minus 1 plus 1 over b x minus 1 is equal to 0 یہ رہ جائے گا a plus b minus a b x یہاں پہ lcm لیں گے lcm آ جائے گا a x minus 1 b x minus 1 b x minus 1 جب اس کو اس کے ساتھ divide کریں گے a x minus 1 سے a x minus 1 cancel ہوگا ہمارے پاس answer آئے گا b x minus 1 وہ 1 سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس آ جائے گا b x minus 1 plus یہاں پہ b x minus 1 cancel ہوگا تو یہ آ جائے گا a x minus 1 is equal to 0 a plus b minus a b x اور یہ رہ جائے گا ہمارے پاس a x plus b x minus 2 یہ minus 1 اور minus 1 یہ minus 2 divided by a x minus 1 into b x minus 1 is equal to 0 اب یہ جو ہمارے پاس a x minus 1 b x minus 1 یہ ادھر divide ہو رہے ہیں ادھر جا کے 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا a plus b یہاں پہ آئے گا a plus b minus a b x یہ والا factor یہاں پہ رہ جائے گا a x plus b x minus 2 اور یہ جو ہے یہ 0 کے ساتھ multiply ہو جائے گا a x minus 1 b x minus 1 تو یہ 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس دو factor بنیں a plus b minus a b x اور دوسرا a x plus b x minus 2 is equal to 0 اب ہم ایک بار اس کو solve کریں گے minus a b x is equal to 0 اور اس کو a x plus b x minus 2 is equal to 0 یہ آ جائے گا a plus b is equal to a b x یہ minus b درہ آکے positive ہو جائے گا یہاں پہ a b multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہوگا یہ بن جائے گا a plus b divided by a b is equal to x یہاں پہ ہے a x plus b x is equal to 2 یہ minus ادھر آکے ادھر آکے پلاس ہو جائے گا یہاں سے x common نہیں یہ آ جائے گا a plus b is equal to 2 x یہ a plus b ادھر آکے divide ہوگا 2 over a plus b آ جائے گا تو solution set کیا بنے گا solution set بنے گا a plus b over a b 2 over a plus b یہ question number 8 تک آپ لوگوں کے ہوگئے question number 9 سے انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے